ماتوف کے لئے مثلا میں نے کہا جا انیز زیدن و عامرن تو یہاں جا انیز زیدن زید کے لئے مجیعت ثابت ہے و عامرن کے ذریعے واؤ کے ساتھ عاطف کیا گیا تو اس واؤ نے مجیعت کے اندر عامر کو بھی کیا کر دیا شریک کر دیا تو جو حکام یعنی مجیعت زید کے لئے ثابت تھی وہ کس کے لئے ثابت ہے عامر کے لئے بھی ثابت ہے اور کہا جمع مطلق کے لئے جمع اس کے لئے فائدہ دے گا اور وہ جمع کرنا کیسا ہوگا مطلق ہوگا یعنی عام ہوگا چاہے ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو مقارنت ہو یا مقارنت نہ ہو سورت سمجھ میں آئی بھئی تو چاہے اب بس شرط یہ ہے کہ مجیعت عامر اور زید دونوں کے لئے ثابت ہو جائے گی بھئی چاہے ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو پہلے زید آیا ہو یا پہلے عامر آیا ہو تو ترتیب چاہے اسی طرح ہو زید پہلے آیا ہو زید پہلے نہ آیا ہو اور مقارنت ہو مقارنت کا کیا معنی دونوں کے زمانہ کیا ہو ایک ہو متحد ہو زمانے میں چاہے دونوں اکٹھے آئے ہیں اور چاہے الگ الگ آئے ہیں اور یہ بھی ذکر کیا تھا مطلق نے کہا یہ کیا ہے کہ امام شافر رحم اللہ اس کو کس کے لئے ترتیب کس کے لئے بناتے ہیں وہاں کو ترتیب کے لئے اور اسی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں وضو کی آیت کے اندر ترتیب کو وضو میں ترتیب انہوں نے اسی سے ثابت کی ہے لیکن میں نے بتلایا یہ دو دوات صحیح نہیں امام شافر رحم اللہ کے نزدیک بھی وہاں کس کے لئے آتا ہے جمعے مطلق کے لئے آتا ہے اس پر اشکال ہوا کہ پھر وہ وضو کے اندر ترتیب کہاں سے ثابت کرتے ہیں میں نے بتلایا تھا فاق سی لو کی فا کے ذریعے اس پر پھر اشکال ہوا کہ فا تو ایک جگہ ہی ہے باقی جگہ تو وہاں آیا ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ ترتیب آگئی تو باقی جگہ بھی کیا آ جائے گی ترتیب آ جائے گی بھئی یہ نہیں ہو سکتا بہت جگہ ترتیب ہو اور بہت جگہ ترتیب نہ ہو جبکہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں یہاں درمیان میں واؤ آیا ہے وضو کی آزاب جن کا ذکر ہوا ہے ان میں واؤ آیا ہے اور واؤ صرف کس لئے آتا ہے جمعے مطلق کے لئے آتا ہے ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو دونوں صورتوں میں وضو ہو جائے گا جبکہ امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے ورنہ وضو ہی نہیں ہوگا اگر ترتیب سے نہیں کریں گے چنانچہ اسی پر پھر کچھ مثالیں ذکر کی تھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انکلم تھی زیدن و عمران فانتی طالقن بھئی تو زیدن و عمران وہ کے ساتھ ذکر کیا تو اب جب وہ تقلم زید اور عمر دونوں سے کر لے گی تو اسے کیا ہو جائے گی تلاق ہو جائے گی آپ چاہے وہ دونوں سے کٹھی کرے تکلم یا الگ الگ تکلم کر لے یا عمر سے پہلے کر لے اور زید سے ہر صورت میں تلاق ہو جائے گی بس تکلم اس کا دونوں کے ساتھ ثابت ہو جائے اور اسی پر امام محمد رحمہ اللہ جو یہ لغت کے امام ہیں ان کا بھی قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہا ان دخلتی دارہ و انتی تعلقن تو یہاں پر بھی اس عورت کو فوراں تلاق ہو جائے گی اگر وہ ترطیب کا تقاضہ کرتا تو پھر اس صورت میں دخول دار پہلے پایا جاتا تو پھر تلاق ہوگی ورنہ تلاق نہیں ہوگی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا فوری تلاق ہو جائے گی معلوم ہوا کہ یہ وہ کس کے لئے ہے جمعے مطلق کے لئے ہے وَقَدْ يَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ یہاں سے وہ کے مجازی معنی بتلا رہے ہیں بھئی وہ کا مجازی معنی بتلا رہے ہیں بھئی کہ وہ کا مجازی معنی کیا ہے حال وہ حال کے لئے آیا کرتا ہے بھئی حال بتانے کے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حال یہ کونسا معنی ہے وہ کا حقیقی معنی ہے مجازی حقیقی معنی ہے جمعے مطلق بھئی یعنی عطف کے لئے آئے گا کس کے لئے عطف کے لئے اور مجازی معنی کیا ہے حال اور حال کے لئے تو حال یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجاز کے لئے یاد رکھیں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے ہمیشہ یاد رکھو جب بھی مجاز آئے گا اس کے لئے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے اول تو یہ کہ محل جو ہے صلاحیت رکھتا ہو مجاز کی یعنی وہاں مجازی معنی کا احتمال بھی ہو مجازی معنی لینا بھی صحیح ہو اگر مجازی معنی لینا ہی صحیح نہیں تو پھر مجازی پھر تو مجازی معنی درست ہی تو یہ ایک شرط ہے بھئی کہ وہ محل مجازی معنی کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور دوسری شرط یہ کہ وہاں پر کوئی ایسی دلیل بھی ہو جو بتلائے کہ یہاں پر مجازی معنی متعین ہے اور حقیقی معنی ممکن نہیں تو حقیقی معنی کے متعذر ہونے اور مجازی معنی کے متعین ہونے پر کسی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو مجازی معنی کے لئے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری دو شرطوں کا ہونا پہلی شرط کیا کہ وہ محل مجازی معنی کی صلاحیت یعنی وہاں پر مجازی معنی لینا صحیح ہو دوسری کیا بات ہوئی کہ کوئی مجازی معنی کی تعین اور حقیقی معنی کے تعذر پر کوئی دلیل بھی جو بس لائے کہ یہاں حقیقی معنی لینا ممکن نہیں ہے متعین ہے کسی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے کہتے ہیں وَقَدْ يَقُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ اور کبھی کبھار وہ حال کے لئے آتا ہے فَتَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَزِلْحَالِ پس جمع کر دے گا وہ حال اور ذلحال کو بھئی حال اور ذلحال کو جمع کر دے گا اس کے ذریعے فَتَجْمَعُ اسے مناسبت ذکر کر دی مصنف نے بھئی وہ کا حقیقی معنی کیا ہے جمع مطلب اور مجازی معنی کیا ہے حال تو بتلایا دونوں میں مناسبت بھی موجود ہے بھئی مجازی معنی کی مناسبت جمع کرنا اور مجازی معنی میں بھی جمع والا معنی پایا جا رہا ہے وہ کس طرح کہ حال اور ذلحال کیا ہوتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ حال در اصل ذلحال کی صفت ہوتی ہے اور موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں یہ بات تو ظاہر ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی سب کو بھئی جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ يَقُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَوْقَبِی کبھار کس لیے آتا ہے حال کے لیے فَتَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَزِلْحَالِ تو یہ جمع کر دیتا ہے حال اور ذلحال کو بارانا حال اور ذلحال کو جمع کر دیتا ہے اس لیے کہ حال صفت ہوتی ہے کس کی ذلحال کی صفت ہوا کرتی ہے وہ صفت ہوتی ہے اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے جیسے میں کہتا ہوں جانی رجلن عالمن میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے تو یہ دیکھو علم کی صفت اس رجل کے ساتھ قائم ہے اس کے ساتھ کٹھی ہو گئے موصوف کے ساتھ یا جیسے معنی نا یہ دیوار کے ساتھ سفیدی اس دیوار پر سفیدی ہے دیکھو صفت موصوف کے ساتھ کیا ہو گئی جمع ہو گئی اکٹھی ہو گئی اسی طرح بھئی جانی زید ان راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو دیکھو سوار ہونا یہ صفت قائم ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ جمع ہو گئی ہونا تو یہ معنی ہے وَقَدْ يَكُونُ الْوَاوُ الْحَالِي کس لئے آتا ہے حال کے لئے فتج موصوف بین الحال وزلحال تو جمع کر لیتا ہے بیچ حال اور ذلحال کے کیوں کیونکہ حال کیا ہوتی ہے ذلحال کی صفت اور صفت موصوف کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے وَحِينَ اِذِنْ تُفِيدُ مَعْنَ الشَّرْطِ اور کہتے ہیں اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا بھئی جب وہ حال کے لئے آ جائے تو وہ کس معنی کا فائدہ دے گا شرط کے معنی کا فائدہ دے گا بھئی تو یہاں یاد رکھو یہ شرط کے معنی کا فائدہ کیوں دے گا کیونکہ اس کی مناسبت ہے وہاں نا شرط اور حال کی مناسبت ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ جیسے شرط اور جزا کا زمانہ ایک ہوتا ہے اسی طرح حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے دیکھئے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اِن دَخَلْتِ دَارَا فَانْتِ طَالِقُن اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے خلاق ہے تو جیسے ہی اِن دَخَلْتِ دَار یہ ہے شرط اور جزا کیا ہے فَانْتِ طَالِقُن دیکھئے شرط اور جزا کا زمانہ ایک ہے جس آن کے اندر جس لمحے کے اندر دخول دار پایا جائے گا اسی لمحے کے اندر وقوع طلاق بھی ہوگی سمجھ میں آیا اسی لمحے میں طلاق بھی پائی جائے گی جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی فوراں کیا ہو جائے گی طلاق تو دیکھو شرط اور جزا کا زمانہ ایک ہے اسی طرح حال اور عامرِ ذُلحال کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے میں نے کہا جاہنی زیدن راکیبن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو دیکھئے حال کیا ہے راکیبن بھئی اور کس سے حال ہے زید سے اور زید ذُلحال ہوا اور ذُلحال میں عامل کون جاہا زید ان کو رفع کس نے دیا جاہا نے جاہا عاملِ ذُلحال ہوا تو یہ حال جو راکیبن ہے اور عاملِ ذُلحال یعنی جاہا ان دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے یعنی جس زمانے کے اندر رکوب ہے اسی زمانے کے اندر مجیعت ہے یہ یعنی جس زمانے میں مجیعت ہے اسی زمانے میں رکوب ہے جس وقت آیا دہر وہ کس حال میں تھا سوا تو آنے کا زمانہ اور سوار ہونے کا زمانہ ایک ہے سورة سمجھ میں آئی تو ذاکتہ کیا ذکر ہوا کہ حال اور عاملِ ذُلحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو جیسے وہ جب حال کے معنی کے لئے آئے تو پھر وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا کیونکہ دونوں کے درمیان مناسبت آگئی جیسے شرط اور جزا کا زمانہ ایک ہوتا ہے اسی طرح حال اور عاملِ ذُلحال کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے تو مجیعت اور رکوب کا زمانہ ایک ہے یہ نہیں کہ آیا تو کل تھا اور سوار آج ہوا تو پھر یہ کہنا صحیح نہیں معلوم ہوا دونوں کا زمانہ ایک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو شرط کے جزا کے ساتھ اس کی مناسبت آگئی بھئی دونوں حال کی بھئی چورا سمجھ میں آگئی نیز جیسے شرط قید ہوتی ہے بھئی کس کے لئے جزا کے لئے علماء لکھتے ہیں یہ شرط قید ہے اور اصل کلام ہے جزا اند خلطی دارا فانتی طالقن اصل کلام ہے فانتی انتی طالقن اصل کلام ہے اور یہ اند خلطی دار یہ اس کے لئے کیا ہے قید ہے سمجھنے آیا تو اسی قید ہے اور اسی طرح حال بھی عامل ذلحال کیلئے کیا ہوا کرتا ہے قید ہوا کرتا ہے میں نے کہا جانی زیدن راکبن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ مجیعت مقید ہے کس کے ساتھ سوار ہونے کے ساتھ یہ مجیعت مقید ہے کس حالت میں وہ آیا ہے سوار ہونے کے حالت میں آیا ہے تو یہ مجیعت مقید ہے کس کے ساتھ رکوب کے ساتھ تو جیسے جزا کے لئے شرط قید ہوتی ہے اسی طرح حال جو ہے وہ قید ہوتا ہے کس کے لئے حاملے ذلحال کے لئے تو دیکھا جب وہ حال کے معنی کے لئے آئے تو وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا اور میں نے دو مناسبتیں ذکر کر دی شرط جزا کے ساتھ اس کی مناسبت ہے دو اعتبار سے ایک اعتبار سے کہ شرط اور جزا کا زمانہ ایک ہوتا ہے اسی طرح حال اور عامل ذلحال کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے نیز جیسے شرط قیر ہوا کرتی ہے اسی طرح حال بھی کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے تو لہٰذا جب یہ وہ حال کے معنی میں آئے تو یہ شرط کے ساتھ اس کی مناسبت آگئی تو یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وحین ایز انتو فیدو معنی شرطی اور اس وقت وہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا مثالوہو ما قالا مثال اس کی وہ جو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے فی المازونی کس کے بارے میں عبد مازون کے بارے میں عبد مازون وہ اس غلام جسے تجارت کی اجازت دی گئی اسے کیا کہتے ہیں عبد مازون عام غلام جو ہے وہ عبد محجور ہے اس پر ممانعت ہے بھئی وہ تجارت وغیرہ نہیں لیکن جب مالک اجازت دے دے کہ تو تجارت کر سکتا ہے اب وہ عبد محجور نہ رہا بلکہ اب کیا کہلائے گا عبد مازون کہلائے گا ایک شخص نے اپنے عبد مازون سے کہا ادھی علیہ الفن وانتہ حرن ادا کر تو مجھے ایک ہزار اس حال میں کہ تو آزاد ہے ادھی علیہ الفن یہ وہ یہاں حال کہ ادھی علیہ الفن وانتہ حرن یہ وہ کس کے لئے آیا حال کے لئے اور یہ اس کا کونسا معنی ہے مجازی معنی ہے تو تو مجھے ادا کر ایک ہزار اس حال میں کہ تو کیا ہے آزاد ہے اور وہ جب حال کے لئے آئے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے تو کلام درگویا اس نے یوں کہا اگر تو مجھے ایک ہزار ادا کر دے تو تو آزاد ہے اگر تو مجھے ایک ہزار ادا کر دے تو تو آزاد ہے دیکھا شرط والا معنی آگیا بھئی لیکن یہ تو واو کا حال کے لئے بنایا اور حال تو کیا ہے واو کا مجازی معنی اور مجاز کے لئے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری تھا پہلے وہ دیکھ لیں بھئی مجازی معنی لینے سے پہلے پہلی شرط کیا تھی کہ وہ محل کیا ہے مجازی معنی کا احتمال بھی وہاں مجازی معنی لینے بھی صحیح ہوں اور یہاں مجازی معنی لینے صحیح ہے مالانا اس لیے کہ وہ کو ہم بنا رہے ہیں حال کے لیے اور حال کے لیے بنائیں گے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا شرط کا معلوم ہو کہ اگر تم مجھے ایک ہزار ادا کرے گا تو تم کیا ہے آزاد ہے گویا وہ غلام کی آزادی کو معلق کر رہا ہے ایک ہزار روپے پر ایک ہزار درہم پر اور آزادی کو ایک ہزار درہم پر معلق کرنا صحیح ہے معلق کرنا معلوم ہوا یہاں مجازی معنی کا احتمال ہے پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا کوئی ایسی دلیل بھی قائم ہو جو یہ بتلائے کہ یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں بلکہ کیا لیے کونسا معنی متعین ہے مجازی معنی اس پر بھی دلیل قائم ہے پہلی دلیل تو یہ معلانا کہ عدی علیہ الفن عدی عمر آیا تو یہ جملہ انشائیہ ہوا کیا ہوا عدی علیہ الفن جملہ انشائیہ وَأَنْتَحُرُّن یہ اَنْتَحُرُّن مبتدہ خبر ہیں یہ جملہ خبریہ ہوا بھئی اور تو پہلا جملہ انشائیہ ہے دوسرا جملہ خبریہ ہے تو اب یہاں پر وہ کو حقیقی معنی یعنی عاطف کے لیے یعنی جمع مطلق کے لیے نہیں بنا سکتے اس لیے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے اور جملہ انشائیہ کا عاطف جملہ انشائیہ پر ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ کا عاطف جملہ خبریہ پر ہو سکتا ہے تو ایک جملہ انشائیہ ایک جملہ انشائیہ تو عاطف یہاں صحیح نہیں جب عاطف صحیح نہیں تو یہ قرینہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ حقیقی معنی لینا یہاں ممکن نہیں وہ کو عاطف کے لیے بنانا صحیح نہیں اور جب وہ کو عاطف کے لیے نہیں بنائیں گے تو پھر یقیناً کس کی طرف جانا پڑے گا کونسا معنی متعین ہو گیا مجازی معنی متعین ہو گیا یہ ایک دلیل ہو گئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی سمجھ میں آیا ہے دوسری شرط کیا تھی بھئی مجازی معنی کے لیے کہ وہاں پر تعیین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل قائم ہو اور یہاں پر کیا دلیل قائم ہے تعیین مجاز اور تعذر حقیقت پر کہ پہلا جملہ اور دوسرا جملہ خبریہ ہے لہذا عاطف صحیح نہیں جب عاطف صحیح نہیں معلوم ہوا حقیقی معنی ممکن نہیں تو اب مجازی معنی متعین ہوا گئی ایک دلیل دوسری دلیل یہ مالانا دوسری دلیل یہ کہ اگر اس کو وہ کو عاطف کیلئے بنائے تو ترجمہ یہ ہوگا عدی علیہ الفن تو مجھے ایک ہزار درہم ادا کر وَأَنْتَ حُرُّنْ اور تو ازاد ہے وہ عاطف کیلئے بنا رہے ہیں تعلیق نہیں کر رہے بھئی سمجھ میں آیا عاطف کیلئے تو جب تعلیق نہیں کی اور یوں کہا تو مجھے ایک ہزار ادا کر تو بس لائیے جس وقت آقا نے کہا عدی علیہ الفن تو مجھے ایک ہزار درہم ادا کر ابھی وہ غلام ہے یا آزاد ہو چکا ہے ابھی غلام ہے وَأَنْتَ حُرُّنْ اس سے جا کر کیا ہوگا آزاد ہوگا بچ اگر فرض کرو ہم اس کو کس کے لئے بنائیں وہ کو آدھر تو انتہ حُرُّنْ سے آزاد ہونا ہے اس نے لیکن ابھی تو وہ آزاد نہیں غلامی کی حالت میں اس کو کہہ رہا ہے عدی علیہ الفن تو مجھے کتنے ہزار ادا کر ایک ہزار درہم ادا کر اور عدی عمر آیا اور عمر کس کے لئے آیا کرتا ہے عجوب کے لئے تو وہ اپنے غلام پر ایک ہزار درہم واجب کر رہا ہے اور اپنے غلام پر ایک ہزار درہم واجب کرنا ممکن ہی نہیں ممکن کیوں نہیں اس لئے کہ غلام اور اس کا سارا مال کس کا ہوا کرتا ہے آقا کا آقا غلام کا بھی مالک ہے اور اس کا پاس جو مال ہے اس کا بھی مالک ہے تو غلام پر مال کو واجب کرنا گویا کہ اپنے اوپر ہی کیا ہے مال کو واجب کرنا اور اپنے اوپر مال کو واجب کرنا تو ممکن ہی نہیں تو یہ دلیل ہے جب اپنے اوپر مال کو واجب کرنا ممکن نہیں معلوم ہوا کہ یہاں وہ کو آتف کے لیے لینا صحیح نہیں کوئی اپنے اوپر کوئی شخص اپنے اوپر مال کو واجب صورت سمجھ میں آئی وئے سب کو تو ایک دلیل کیا ہوئی تائین مجاج اور تعذر حقیقت کی ایک دلیل کیا ہوئی کہ یہاں پر عاطف ہو ہی دوسری کیا دلیل ہوئی کہ اگر ہم اس کو عاطف کیلئے بنائیں تو اس کا اپنے اوپر ہی مال کو واجب کرنا لازم آئے گا جو کہ ممکن ہی نہیں درست ہی نہیں ہے تو لہذا جب حقیقت مانا متاظر ہوا تو اب مماجازی مانا لیں گے مثال اس کی وہ جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا فی المازون عبدِ مازون کے بارے میں کہ اذا قال العبدی جب کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا یعنی عبدِ مازون سے کہا ادی الیہ الفن کہ تو مجھے ادا کر کتنے بھئی ایک ہزار و انت خرن اس حال میں کہ تو آزاد ہی نہیں اگر تو مجھے ایک ہزار ادا کرے گا تو تو آزاد ہے یکون الاداؤ شرطا للخریتی تو آزادی کیا ہو آدائی کی کیا ہو جائے گی آدائی کی شرط ہو جائے گی للخریتی آزادی کے لیے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ جی صورت یہ ہے بھئی مسلمانوں کے لشکر نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا بھئی مسلمانوں نے کیا کر لیا کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا کفار نے قلعہ اندر سے بند کیا ہوا ہے تو اب مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ کفار کو کہتا ہے کفار سے کہتا ہے افتخل بابا وَأَنْتُمْ آمِنُونَ افتخل بابا تم لوگ دروازہ کھول دو وَأَنْتُمْ آمِنُونَ اس حال میں کہ تم کیا ہو آمن میں ہو مامون ہو سورة سمجھ میں آئی بھئی یہ کہتا ہے تو کہتے ہیں اب یہاں پر بھی وہ حال کیلئے ہوگا اور یہ وہ حال کیلئے آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے شرط کا فائدہ دیتا ہے اور جب شرط کا فائدہ دیا تو کلام کا کیا معنی ہوا اگر تم دروازہ کھولو گے تو تمہیں امان ہے تو اب لہٰذا بغیر دروازہ کھولے انہیں امان حاصل نہیں ہوگی سورة سمجھ میں آئی بھئی لیکن یہ وہ کا جو معنی لیا تو بتلایا اب یہاں پر بھی بغیر دروازہ کھولے وہ امن انہیں حاصل نہیں ہوگا معلوم وہ وہ کو کس کے لئے بنایا مجازی معنی حال کے لئے اور حال اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی کے لئے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری تھا دو شرطوں کا اور یہاں پر دیکھئے دونوں درست ہیں یا نہیں پہلی شرط کیا تھی کہ محل مجازی معنی کا احتمال بھی تو یہاں مجازی معنی کا احتمال ہے یا نہیں بھئی جہاں امان کو دروازہ کھولنے پر معلق کرنا سہی ہے یا نہیں سہی ہے دوسرے شرط کیا کہ وہاں پر تائین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی موجود ہو اور یہاں کیا دلیل ہے بھئی کہ پہلا جملہ ایس تہو جملہ انشائیہ ہے عمر ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے تو لہٰذا یہاں عاطف ممکن ہی نہیں جب عاطف ممکن ہی نہیں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہاں پر کونسا معنی متعین ہے مجازی معنی سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی تو کہتے ہیں اِذَا قَالَ الْإِمَامُ لِلْكُفَّارِ جب کہا امام نے کفار سے افتخوا الباب وَأَنْتُمْ آمِنُونَ دروازہ کھولو تم اس حال میں کہ تم آمن میں ہو یعنی اگر تم دروازہ کھولو گے تو تمہیں آمان حاصل ہے لَا يَأْمَنُونَ بِدُونِ الْفَتْخِ تو آمان ہونے حاصل نہیں ہوگا بِدُونِ الْفَتْخِ بغیرہ دروازہ کھولے وَلَوْ خَالَ لِلْحَرْبِيِّ اور اگر امام نے کہا حربی سے سمجھ میں ایک ہے زمی جو مسلمانوں کے وطن میں رہتا ہے کافر اور جزیہ دیتا ہے اور ایک ہے حربی جو دشمن ملک میں رہتا ہے کفار کے وہ حربی ہے یہ بھی اسی طرح ایک حربی ہے وہ قلعے بند ہے قلعے پر چڑھا ہوا ہے امام نے اسے کہا اِنْزِلْ وَأَنْتَ آمِنُ نیچے اترا اس حال میں کہ تُو امان والا ہے اس حال میں کہ تُو تو یہاں پر بھی کہتے ہیں لَا يَأْمَنُ بِدُونِ النُّزُولِ اسے امن حاصل نہیں ہوگا بغیر نیچے اترے تو یہاں پر بھی وہاں کو کس کے لئے بنایا مجازی معنی کے لئے اور مجازی معنی کے لئے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے پہلی شرط کہ مجاز کا احتمال بھی رکھتا ہو اور یہاں پر بھی نیچے اترنے پر امان کو معلق کرنا صحیح ہے اور دوسری شرط کیا کہ سائینِ مجاز اور تازورِ حقیقت پر کوئی دلیل بھی یہاں پر بھی دلیل قائم ہے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے انزل عمر ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے لہذا آتخ ممکن نہیں جب آتخ ممکن نہیں تو اب حقیقی معنی ممکن نہیں تو یہ دلیل ہے کہ کونسا معنی متعین ہے مجازی معنی دیکھئے صاحبِ کتاب خود بتلا رہے ہیں وَإِنَّمَا تُحْمَلُوا الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِقِ الْمَجَازِ اور وَوَوْا کو محمول کیا جاتا ہے حال پر کس طریقے سے مجاز کے طریقے پر فَلَا بُدَّ مِنِ اَحْتِمَالِ لَفْزِ ذَلِقَ پس ضروری ہے لفظ میں اس کے احتمال بھی لفظ لفظ کیا ہے اس کا احتمال بھی وہاں پر مجازی معنی کا احتمال بھی ہو یہاں پر بھی نیچے اترنے کو کیا کرنا آز امان کو معلق کرنا نیچے اترنے پر صحیح ہے وَقِيَامِ دَلَالَةِ عَلَى صُبُوتِهِ دلیل کا قائم ہونا عَلَى صُبُوتِهِ کس کے ثبوت پر مجازی معنی کے مجازی معنی کے ثبوت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو وہی دو شرطیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہی صاحبِ کتاب ذکر کر رہے ہیں تو ضروری ہے لفظ میں اس کا احتمال بھی ہونا اور دلیل کا بھی قائم ہونا اس مجاز کے ثبوت پر کما فی قول المولا لعبدی ہی جیسے کہ آقا کے اپنے غلام سے اس قول کے اندر تھا کرینا قائم تھا دلیل قائم تھی ادی علیہ الفن وَأَنتَ حُرٌ عَدَا تَتَتَتُم مجھے ایک ہزار اس حال میں کہ تو آزاد ہے فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ يَتَحَقَّقُ حَالَ الْعَدَائِ اس لیے کہ حُرِّيَّت ثابت ہوگی عدائیگی کی حالت میں بھئی آزادی کا ثابت ہوگی جب عدائیگی کر دے گا وَقَامَتِ الدَّلَالَةُ عَالَةُ تو یہ مجازی معنی کہتے مال بھی ہے وَقَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ اور دلالت بھی اس پر قائم ہے فَإِنَّ الْمَوْلَا لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا استوجبہ یستوجب استجابن کا معنی ہے مستحق ہونا فَإِنَّ الْمَوْلَا لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا اس لئے کہ آقا وہ مستحق نہیں ہوتا اپنے غلام پر مال کا ما قیامِ الرِّقِّ فِيهِ ساتھ اس میں غلامی کے قائم ہونے کے یعنی غلام ہے اور غلامی ہے اس میں اور پھر اس پر کیا کرے مال کا مستحق ہو جائے اس پر مال کو واجب کر دے آقا اس کا حق دار نہیں ہے کیونکہ غلام اور جو کچھ غلام کی قبضے میں ہیں آقا کا ہوتا ہے تو غلام پر مال کو واجب کرنا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے انسان اپنے وہ نفس پر اپنے لئے مال کو واجب کرے جو کہ درست نہیں مہا قیامِ رِقِّ فِيهِ رِقِّ کہتے ہیں غلامی 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 اس میں غلامی کی قیام کے ساتھ اس میں غلامی ہو یعنی وہ غلام بھی ہو اور اس پر مال کو بھی واجب کر دے ایسا ایسا پھر آقا غلام پر غلامی کی حالت میں آقا مال کو واجب نہیں کرتا وَقَدْ صَحَتْ تَعْلِقِ دیکھو دلیل بھی قائم ہے مجازی معنی پر اور تعلیق مجازی معنی کا یہاں پر احتمال بھی ہے احتمال ہے یا نہیں بھئی آزادی کو ادائے الپ پر معلق کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں صحیح ہے تو وَقَدْ صَحَتْ تَعْلِقِ اور تعلیق تو یہ دوسری شرطی پائے گئی تعلیق بھی صحیح ہے وَقَدْ صَحَتْ تَعْلِقُ بھی اور اس کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح ادائے کی الپ پر معلق کرنا بھی صحیح ہے فَخُمِلَ عَلَيْهِ تو اس پر کیا کیا جائے گا محمول کیا جائے گا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی تو جتنی مثالیں ہیں ان میں دو چیزیں آپ ضرور دیکھتے جائیں بھئی وہاں کو حال کا مانا لینا ہے تو پہلی شرط کیا کہ حال کا وہاں احتمال بھی ہو اور دوسری شرط کیا کہ وہاں تائین مجاز اور تعذر حفیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو تعذر کا کیا مانا ممکن نہ ہونا بھئی ممکن نہ ہو حقیقت وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَتٌ دیکھئے صورتِ مسئلہ یہ ہے بھئی یہاں تک تو تھا بھئی جو مثالیں ذکر ہوئیں ان میں دونوں شرطیں پائی جا رہی تھیں اس میں کیا تھیں تو لہذا مجازی مانا متعین تھا اب وہ صورتیں ذکر کریں گے اب جن میں دونوں شرطیں نہ پائی جائیں بھئی دونوں میں سے ایک پائی جائے اور ایک شرط نہ پائی جائے ایک خوان وہ اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے اَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَتٌ اَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَتٌ اب اَنْتِ طَالِقٌ تُجھے طلاق ہے وَأَنْتِ مَرِيضَتٌ وَأَنْتِ مَرِيضَتٌ اور تو مرورہ ہے ایک جن میں سورت یہ یہ یوں کہتا ہے اَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مُفَلِّيَتٌ تو طلاق تجھے طلاق ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے مصلیہ کیا معنی نماز پڑھنے والی ہے دو جملے دو کو تو پہلا جملہ انتی طالقن کہتا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے انتی مریضہ کہتا ہے یا انتی مصلیہ کہتا ہے اب یہاں پر دیکھئے دونوں شرطیں پوری نہیں ہو رہی پہلی شرط کیا تھی محل مجازی مانا کا احتمال رکھتا ہو ٹھیک ہے یہ مجازی مانا کا احتمال رکھتا ہے تجھے طلاق ہے اگر اس حال میں کہ تُو مریضہ ہو یعنی اگر تُو بیمار ہوئی مریضہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے احتمال ہے یا احتمال نہیں ہے یا تجھے طلاق ہے اگر تُو نماز پڑھنے والی ہوئی تجھے نماز پڑھنے کی صورت میں کیا ہے تو تعلیق صحیح ہے تعلیق کا احتمال تو ہے لیکن دوسری شرط کیا تھی جی تعلیق مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو بھی جی تو پہلی شرط تو یہاں پوری ہو رہی ہے لیکن دوسری شرط کیا تھی کہ تعلیق مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو لیکن یہاں پر تو حقیقی معنی متعذر نہیں حقیقی معنی تو ممکن ہے کہ وہاں کو کس لیے بنا لیا جائے آتف کے لیے بنا لیا جائے اور یہاں ممکن ہے اس لیے کہ انتی طالقن یہ بھی جملہ خبریہ انتی مریضہ اور انتی مصلیہ یہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کا آتف جملہ خبریہ پر ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کو آتف کے لیے بنانا صحیح تو لہٰذا دوسری شرط تو تھا کہ حقیقت متعذر ہو ممکن نہ ہو اور یہاں پر آیتی کوئی دلیل قائم نہیں لہٰذا اس کو کس کے لیے بنائیں گے آتف کے لیے بنائیں گے اور لہٰذا عورت کو فی الحال طلاق ہو جائے اس کو کس لیے بنا لیں گے آتف کے لیے بنا لیں گے اور عورت کو فی الحال کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ تو ایک دلیل ہوئی مولانا سمجھ میں آیا بھئی آتف صحیح ہے نیز یہاں تعلیق کا معنی اگرچہ احتمال ہم نے کیا ذکر کیا تھا بھئی تعلیق کا بھی احتمال ہے یا نہیں یہاں پر بھئی پہلی شرط تو پوری ہو رہی تھی یہاں مجازی معنی کا احتمال ہے یا احتمال نہیں ہے احتمال تو ہے کہ اگر تب نار ہوئی تو تجھے کیا ہے صلاح ہے تعلیق کا احتمال تو ہے لیکن وہ خلاف ظاہر ہے وہ احتمال کیا ہے خلاف ظاہر لہٰذا وہ احتمال ہم نے نہیں لیا اور کیا حکم لگایا کہ عورت کو کیا ہو جائے گی فی الحال صلاح ہو جائے گی البتہ احتمال تو ہے لہٰذا اگر خامن نے کہا کہ میں نے نیت کس چیز کی کی تھی تعلیق کی تو اب یہ دلیل قائم ہو گئی کس چیز پر تائین ہے مجاز پر یہ دلیل قائم ہو گئی اس کی نیت لہٰذا آپ کیا حکم لگایا جائے گا مفتی کے پاس فتوہ لینے آئے تو مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گے کہ طلاق نہیں ہوئی معلق ہو گئی جب وہ شرط پائی جائے گی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئی لیکن وہ ہیں خلاف ظاہر خلاف ظاہر کیوں ہے بھئی اس لیے کہ حقیق مانا بھی تو ممکن ہے حقیق مانا حقیقت اور عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو ظاہر تو یہی ہے کہ آتف ہو رہا ہے جب آپ اس کو آتف کیلئے نہیں حال کیلئے بناتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کے مطابق کر رہے ہیں یا خلاف ظاہر کر رہے ہیں یہ خلاف ظاہر کر رہے ہیں نیز یہ اس لیے بھی خلاف ظاہر ہے تعلیق مولانا نماز اور مریضہ ہونا مرض یہ عموما مفضیل طلاق کیونکہ مرض کی حالت میں تو اس پر کیا آئے گا اور زیادہ تو وہ تو ترس کھانے والی حالت ہے رحم کھانے والی حالت ہے نہ کہ صلاق دینے اسی طرح نماز پڑھنے کی حالت بھی اس میں بھی کیا ہوگا وہ تو اور زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ عورت کیا ہے بڑی تقوی والی ہے نیک ہے مستقیہ ہے سمجھ میں آیا ہے تو یہ عموما مفضیل طلاق نہیں طلاق کو معلق کرنا نماز پڑھنے کے ساتھ یا مریضہ ہونے کے ساتھ یہ کیا ہے ظاہر ہے یا خلاف ظاہر ہے یہ خلاف ظاہر ہے لہٰذا اب تو کیا حکم لگائے جائے گا کہ عورت کو فی الحال صلاق ہو گئی لیکن اگر خان کیا کہتا ہے کہ میں نے نیت کس چیز کی کی تھی میں نے تو تعلیق کی نیت کی تھی تو آپ یہ جو نیت ہے یہ دلیل بن جائے گی کس چیز کی تائین مجاز کی اور آپ مجازی مانا لینا مجازی مانا لے سکیں مجازی مانا لیا جائے گا اور وہ مفتی کے پاس فتوہ لینے آئے گا تو مفتی اس کی نیت کے مطابق کیا کرے گا فتوہ لیکن اگر قاضی کے پاس چلا گیا مسئلہ تو پھر قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اس لیے کہ تحمد کا خدشہ ہے اگر اس واغ کو حتب کیلئے بناے تو فی الحال عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اگر اس واغ کو حال کیلئے بناے تو طلاق کیا ہو جاتی ہے محلق ہو جاتی ہے اور وہ خامد کیا کرنا چاہتا ہے کہ تعلیق کا مانا لے کر کیا کرنا چاہتا ہے ایسی صورت اختیار کر رہا ہے کہ بیوی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے تو اپنے لئے کیا کر رہا ہے فائدے والی صورت اختیار کر رہا ہے تحمد کا خدشہ ہے تو کیا نکلا خلاصہ کلام دیانتاً خامد کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاءاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تحمد کی وجہ سے بھئی صورت سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُنْ وَأَنْتِ مَرِيزَةٌ اور اگر خامد نے ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا اَنْتِ طَالِقُنْ تُجھے طلاق ہے وَأَنْتِ مَرِيزَةٌ اور تُو مَرِيزَةٌ ہے اَوْ مُسَلِّيَةٌ یا مَرِيزَةٌ کی جگہ کیا کہا مُسَلِّيَةٌ کہا تُجھے تُو طلاق ہے وَأَنْتِ مُسَلِّيَةٌ تُو طَلَّقُ فِي الْحَالُ اسے طلاق ہو جائے گی فِي الْحَالُ وَلَوْ نَوَتْ تَعْلِقَ صَحَتْ نِيَتُهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اور اگر اس نے تعلیق کا ارادہ کی نیت کی تو صحیح ہے اس کی نیت فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اس کے اور اللہ کے بیجیال یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہمیں اس کی نیت تو جو اس نے نیت کا تو پتہ کسی کا نہیں چل سکتا ہاں زبان سے ہمیں وہ یہی بتلا رہا ہے کہ میری نیت یہ تھی تو یہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے دیانتا ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ اس کے مطابق فتوہ دیں گے لِيَنَّ اللَّفْزَ وَإِنْ قَانَا اس لیے کہ لفظ جو ہیں جو اس نے ذکر بولے تھے وَإِن قَانَا يَخْتَمِلُ مَعْنَ الْحَالِ اگرچہ وہ حال کے معنی کا احتمال رکھتا ہے مگر یہ کہ ظاہر کیا ہے اس کے خلاف ہے اس لیے کہ ظاہر کیا ہے یا حقیقی معنی ممکن ہے جب حقیقی معنی ممکن ہے تو مجاز کی طرف نہیں جائیں گے اس لیے یہ خلاف ظاہر ہے کیونکہ ان حالتوں میں عموماً یہ حالتیں مبزیل طلاف نہیں ہوتیں وَإِذَا تَعِيدَ ذَالِكَ بِقَفْتِهِ اور جب قائد ہو گئی اس کی بقصدی ہی کس کے ساتھ اس کے ارادے کے ساتھ کس کی خلاف ظاہر کی یہ ہے تو خلاف ظاہر لیکن جب اس کی تائید ہو گئی اس کی قصد کے ساتھ اس کے ارادے کے ساتھ کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا سابتا تو پھر یہ خلاف ظاہر کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا اور طلاق کیا ہو جائے گی معلق ہو جائے گی چلیے مرانا حالتہ والمرام اللہ علم بحقیقاتی القلام